بزنس اور فری لینسنگ کی دنیا میں ایک اچھا کلائنٹ آپ کو نئی بلندیوں تک لے کے جا سکتا ہے اور ایک برا کلائنٹ آپ کو تباہ بھی کر سکتا ہے آپ کے سالوں کی محنت ویسٹ کر سکتا ہے جہاں سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دی جاتی ہے کہ کلائنٹ کیوں نہیں آرہے وہاں شاہد یہ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کلائنٹ سیلیکشن کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں تو میں نے کچھ لوگوں کے سال بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا سر اچھا کلائنٹ کیسے پک کرتے ہیں تو یہ جواب دینا ضروری ہے اس کو میں نے دو عصو میں ڈیوائیڈ کیا ہے میں آپ کو دس ایسی چیزیں بتاتا ہوں جب آپ کلائنٹ پک کرتے وقت جن کا خیار رکھا کریں وہ صرف ایک ایسی چیز ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے اور جب میں اس پہ بات کروں گا تو یو ریالائز کہ وہ زیادہ تر لوگ اس کو انڈر ایسٹی میٹ کر دیتے ہیں اور باقی سارا فوکس ان دس چیزوں پہ ہوتا ہے وہ ساری کی ساری امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن وہ ایک چیز اس کے اوپر شاہد مجھے سپریڈ ویڈیو بھی ریکارڈ کرنی پڑے وہ آپ کی لائف چین کر سکتی ہے اگر آپ اکیلے بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بہت بڑی ٹیم دے سکتی ہے اگر آپ ایجنسی بنانا چاہتے ہو تو اگر آپ اس چیز کا خیار رکھتے ہو تو آپ ایجنسی بھی بنا سکتے ہو اگر آپ اپکی دنیا میں ہو یو جی جو لوگ کرتے ہیں کہ اچھا کلائنٹ پک کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کلائنٹ کے ریویوز کیا ہیں اس کلائنٹ نے جو پریویس ڈیویلپر کے ساتھ کام کیا یا پریویس وینڈرز کے ساتھ کام کیا وہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اپسیلوٹلی فائن دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کلائنٹ کے جو ہے سپینڈنگز کتنی ہیں یہ کتنے پیسے اب تک لوگوں کو دے چکا ہے یہ دیکھنا ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کو کلائنٹ کی سپینڈنگ کا پتہ جو کہ فریلینسنگ پلیٹ فارم پہ ہوتی ہیں پٹیکلرلی آپ پر مینچن ہوتے ہیں کہ یہ کلائنٹ کتنے پیسے اب تک دے چکا ہے تو اس سے آپ کو کلائنٹ کی بائنگ پاور کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی جب میں کتنا پیسہ ہے تو آپ اپنے جو بھی کام کرنے جا رہے ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس کے ایک ہزار ڈالر مانگنا ہے یا دس ہزار ڈالر مانگنا ہے that depends on the buying capacity of that particular client تو زندگی میں آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کلائنٹ کی جو پاکٹس ہیں وہ کتنی ڈیپ ہیں اس کے پاس کتنا پیسہ ہے تاکہ آپ اس حساب کے پروڈٹ رکھو اس حساب کی کالیٹی دو اس حساب کی کمیونکیشن کرو اس حساب کے پروفیشنلزم کے ساتھ آپ اپنے سارا کچھ پلان کرتے ہو نمبر تین جو چیز سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے آپ وقت پہ وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کلائنٹ جو ہے یہ کہاں سے آیا مطلب اس کے ریجن ضرور دیکھا جاتا ہے کسی چھوٹے ملک کا کلائنٹ ہے کس کرنسی میں یہ ڈیل کرتا آیا ہے یہ کسی بڑے ملک کا کلائنٹ ہے کسی بڑی اورگنیزیشن کا کلائنٹ ہے تو یہ بھی انیلیسس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر کلائنٹ فور ایجامپل ہم لوگ پریفر کرتے ہیں اگر کلائنٹ USA سائٹ سے ہے تو اگر آپ کو USA کے کلائنٹ ملتا ہے اور آپ اس کو اچھی سروس دیتے ہو اس کے لیے اچھا پروڈکٹ بناتے ہو وہ اچھا ریویو دیتا ہے جو دوسرا کلائنٹ USA سے آئے گا وہ اس USA کے کلائنٹ کا جو فیڈبیک ہے اچھا فیڈبیک ہے جب ایجا ریفرنس وہ فیڈبیک آپ اس کو دوگے تو وہ ریلیٹ کر پائے گا وہ زیادہ سکیور محسوس کرے گا پوائنٹ نمبر فور میں یہ انڈر ایسٹیمیٹڈ چیز ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کلائنٹ نے ابھی تک لوگوں کو دو لاکھ ڈالر دی ہیں تین لاکھ ڈالر دی ہیں چار لاکھ ڈالر دی ہیں بیس لاکھ ڈالر دی ہیں پریویس ڈیویلپرز کو اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے آن ایوریج کتنے پیسے دی ہیں میچ آکے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ آن ایوریج کسی کو کتنے پیسے دے رہا ہے مطلب اس نے دس ڈیویلپرز کے ساتھ کام کیا ہے اور یہ دس ڈیویلپرز کو کسی بھی ڈیویلپرز کو اس نے آج تک چار سو ڈالر سے اوپر پی نہیں کیے تو میں اس سے چالیس سا ڈالر کیسے مانگوں گا میں کیسے امید رکھ سکتا ہوں کتنے چینسز ہوں گے کہ مجھے چالیس سا ڈالر دے گا افکورس میں جاؤں گا بیٹ کروں گا بات کروں گا لیکن مجھے پروبیبیلٹی ہے چینسزیں کم ہو جائیں گے کیونکہ مارکن میں بہت سارے کلائنٹس ہیں مجھے اپنی انرجی کو سمارٹلی ایوٹلائز کرنا ہے صحیح جگہ پہ صحیح کلائنٹ پہ جب میں اپنی انرجی اپنی زندگی اپنا دماغ صحیح کلائنٹ پہ لگاؤں گا صحیح جگہ لگاؤں گا تو ریزلٹس آنے کے چینسز زیادہ ہوتے ہیں آپ سکیل جلدی کر جاتے ہو نمبر فائف پہ آپ کلائنٹ کا پروفیشن دیکھتے ہو اب آپ کہیں گے پروفیشن کا اچھے اور برے کلائنٹ سے کیا لینا دینا ہے میرے پاس جب کلائنٹ آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کیا یہ کلائنٹ جو ہے کس طرح کا سارفیر دیمانڈ کر رہا ہے اگر وہ ہیلتھ کیئر کے اندر کچھ سارفیر ڈیمانڈ کر رہا ہے اور وہ کلائنٹ کسی بینک میں کام کرتا ہے what does it mean اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو ڈیمانڈ نالج ہے وہ کمپیرٹیولی ایک ہیلتھ کیر کے بندے سے کم ہو گئی تو یہاں پہ میں ڈیمانڈ نالج تھوڑی خود لے کے ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں کلائنٹ کو سجیشن دے سکتا ہوں میں کلائنٹ اس سے زیادہ مانگوں گا کیونکہ ایسے کلائنٹ کو اکثر نہیں پتا ہوتا وہ کیا بنوا رہا ہے تو وہاں پہ میرا رول چینج ہو جاتا ہے میں اس کو ایجوکیٹ بھی کر رہا ہوں گا میں اس کو بتا بھی رہا ہوں گا کہ آپ کو یہ چاہیے یا نہیں چاہیے اور میں اس کو بار بار اسی کی سپیسیفیکیشن دکھاؤں گا کہ آپ کو پتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے میں سارا جس ریکوارمنٹ گیترنگ کا پروسس ہے وہ چینج کر دوں گا صرف اس بات پہ کہ وہ کلائنٹ جو ہے وہ ڈیفرنڈ انڈیسٹری سے ہے وہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ اس ڈیفرنڈ انڈیسٹری سے ہے تو پروسسن جو ہے وہ کلائنٹ کا میٹر کرتا ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ پروسسن آپ لینکڈین ان پلیٹ فارم پہ ہو آپ اس کو سرچ کر سکتے اسے لینکڈین پہ دیفنیٹلی ہوتا ہے یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ پہ اور فائیور پہ آپ کو پتا ہو یا اس نے کہیں مینشن کیا ہو تو آپ جا کے لینکڈین پہ اس کا پروسسن دیکھ لیتے ہیں یا ایون کال پہ جا کے پوچھ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ ایکچلی وہ کرتا کیا ہے اگلا ہے ہمارے پاس کہ ہر کلائنٹ جو ہے جو آپ کو پے کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے تو کلائنٹ ہے کیا وہ ایکچول کلائنٹ ہے یا میڈل مین میڈل مین کو میری اپنی ڈیفنیشن میڈل مین اس ٹیکنیکلی ہے کلائنٹ بٹ میں میڈل مین کو کلائنٹ نہیں سمجھتا میڈل مین جو آنے یہ بڑی ڈائسی سیچویشن ہوتی ہے جب آپ میڈل مین سے ڈیل کر رہے ہوتے ہو تو وہ پیچھے سے سو رپے لے گا چیلیس رکھتا ہے پچاس رکھتا ہے تھوڑے پیسے آپ کو فورڈ کرتا ہے ایک تو بہت زیادہ پیسے آپ لوز کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا نقصان میڈل مین کا یہ ہوتا ہے جو آپ کے اور کلائنٹ کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ اپنی ریپوٹیشن بنا رہا ہے اپنی دوستی بنا رہا ہے اپنے آپ کو وہ بوسٹ کر رہا ہے وہ جو لانگ ٹرم ریلیشن ہوتا ہے کلائنٹ کا وہ جو پارٹنرشپ چینسز ہوتے ہیں وہ جو انٹلیکچل پروپٹی ڈیویلپ کرنے کے چینسز ہوتے ہیں وہ جو لانگ ٹرم لانگ ٹرم لائف لانگ بینفیٹس ہوتے ہیں وہ خود لے جائے گا اور آپ کو تھوڑے پیسے دے کے آپ کو استعمال کر کے کنزیوم کر کے سائیڈ بگر دے گا اور کسی اور کو لے آئے گا اور ابو آل وہ آپ کی مسٹیکس کو آپ کی مسٹیکس کے طور پر دکھائے گا اور آپ کی اچھی چیزوں کو اپنی اچھی چیزیں منا کے دکھائے گا اس لئے آپ کبھی اچھے ہو ہی نہیں پاتے کلائنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ پہ جانے کے چینسز آپ کے منیمم ہو جاتے ہیں انٹیلیکشنل پروپٹی آپ ڈیولپ نہیں کر پاتے سا ٹیکنیکلی میڈل مین کے ساتھ اگر وہ آپ کو سائیڈ لائن کر رہا ہے تو آپ اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں پیسہ آ رہا ہے پیسہ لگ رہا ہے پیسہ ختم ہو جاتا ہے ایونچلی آپ کی زندگی نہیں تو آپ اس نہیں آنا ہوتا بی ویری کیرفل اگر میڈل مین ہے اس نے ٹرانسپیرنسی مینٹین کی ہوئی ہے آپ کی ایکسیس ہے کلائنٹ تک آپ اچھا کام کلائنٹ تک ڈیریکٹ پہنچ رہا ہے اور کلائنٹ کو پتا ہے کہ آپ کا اچھا کام آپ کا اچھا کام ہے پھر میڈل مین فائدہ ماند ہے ادر وائز میڈل مین کے ساتھ میں کلائنٹس آوائیڈ کرتا تھا یویلی بہت سے لوگ پریفر نہیں کرتے لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کلائنٹ میل ہے یا فی میل ہے اب یہ اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے اب یہ نہ کہنا کہ یہ تو رنگ نسل پر وہ کر رہا ہے میل اور فی میل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میل اور فی میل کے لیے کچھ پریفرنسز الگ بنائی ہیں فی میل کی کچھ پریفرنسز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں میل کی کچھ پریفرنسز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ڈیزائن میں میل اور فی میل کی پریفرنسز میں فرق ہوتا ہے کلائنٹ ہینڈلنگ میں کالیٹیو کمیونکیشن میں فرق ہوتا ہے اس دونوں کی expectation میں naturally فرق ہوتا ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب میں pick کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو product ہے اس product کے اندر کس طرح کی communication مجھے چاہیے ہوگی maybe مجھے traveling چاہیے ہوگی مجھے آگے کی سوچتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ اس client اس project کو جو lead کر جو on کر وہ male یا female اس کی base پہ بھی فیصلے کیے جا سکتے ہیں and then what we see is client کا experience اس کی relevant field میں اب relevant field کیا ہے for example یہ اس کو ذرا اتحان سے سمجھ لیجئے گا کہ again مثال دوں گا client نے جو project post کیا وہ healthcare میں ہے خود وہ banking میں ہے یا کسی بھی sector میں ہے تو میں اس وقت healthcare کے experience کی بات نہیں کر رہا میں اس کے اپنی field کے اندر اس کا کتنا experience ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ financially کتنا stable ہے وہ کتنا mature ہے وہ کتنا مستقل مزاج ہے وہ کتنا consistent ہے مطلب کہ یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے بارے میں پتا چلتی ہیں جب آپ اس کے profession کے اندر اور اس کا experience کو دیکھتے ہو جب مجھے پتا چل جاتا ہے ان ساری چیزیں کو دیکھ کے اور مجھے ساری چیزیں click کر جاتی ہیں اور client اور product کا جو ایک system بنتا ہے وہ match کر جاتا ہے تو پھر میں اپنی پوری energy لگا لیتا ہوں that is the one reason why صرف 90 jobs کر کے میں 1.1 million dollar cross کر گیا صرف 90 jobs کے اندر 90 jobs اور اس میں number of hours کتنے تھے 5000 سے 5000 گھنٹے کیوں کیونکہ جب میں client اچھے pick کر لیتا ہوں تو پھر میں پوری energy صحیح client پہ لگاتا ہوں اور مجھے freelancing کی دنیا میں نہ کرنا آگیا لوگوں کو client نہیں مل رہی ہے تو میں زیادہ clients کو نہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اچھی بات ہے یہیں انکار کر دو کل کو واپس آنے کے chances تو بچے رہیں گے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اب فک پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو which is absolutely fine real world میں بھی آپ client کی personality دیکھتے ہو اس کا بولنے کا طریقہ دیکھتے ہو اس کا temperament دیکھتے ہو کہ کس temperament کا آدمی اس کو کتنی جلدی غصہ آتا ہے جب آپ conversation کر رہے ہوتے ہو آپ definitely client کو assess کر رہے ہوتے ہو اگر وہ short tempered client ہے آپ کی بات پوری سن ہی نہیں رہا تو آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گا آپ کی mental health اچھاڑ پہ چھاڑ کے رکھ دے گا کیونکہ آپ اس کو tech field is all about logic آپ اس کو logic دینے جا رہے ہوں گے وہ آپ کی بات پوری سنے گا ہی نہیں تو جب بات ہی پوری نہیں سنے گا تو logic اس کے دماغ میں کبھی جائے گی نہیں ہمیشہ لڑائی ہوگی ہمیشہ لڑائی ہوگی اچھا کام کر کے بھی لڑائی ہوگی میں literally جو اگر مجھے کرنا پڑے میں impulsive client کے ساتھ کبھی کام نہیں کروں گا impulsive or short tempered client کے ساتھ میں کام نہیں کرتا جن کو یہ بالکل اندازہ نہیں ہے کہ کسی کی بات سنتے کیسے ہیں چاہے وہ دہیر سارے پیسے لے کے بھی ہے اور یہ میں ایسا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ چار سال میں ایسا کر چکا ہوں اور اگر مجھے زندگی میں واپس جانا ہے کم آؤ کامی لے تو میں یہ والی گلتی نہیں دورا ہوں گا کیونکہ یہ بہت آپ کو ڈیمیش کرتی ہے اب رہ گی وہ ایک بات میں نے کہا تھا نا کہ یہ ساری باتیں important ہیں اب میں صرف ایک quality پہ اس ویڈیو کا part 2 بناوں گا جس کے اوپر میں صرف اس client کی ایک quality پہ بات کروں گا کہ میں کیا دیکھتا تھا یا آگے بھی میں کیا دیکھوں گا کہ میں ایسا client اگر مجھے مل گیا کوئی بھی مل گیا اور ملا تو میں سب کچھ اس کے اوپر لگانے کو تیار ہوں ساری energy سارا focus ٹیکنیکلی میرے پاس تو خیلی تینی space نہیں ہے کیونکہ میں جن کو وعدے کر چکا انہی زیادہ نہیں بانے ہیں لیکن اگر آپ کو ایسا ملے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی life change کر دے گا تو اس کے اوپر میں گلی ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں ویڈیو یہ lengthy ہوتی ہے تو میری ٹیم نراز ہوتی ہے کہ زیادہ لمبی ویڈیوز جانا لوگ نہیں دیکھتے تو انڈ میں جو آپ کی باتیں وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں سو ابھی جتنی بھی 8-10 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو دھیان میں رکھیں ان پہ عمل کریں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں